بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹین آج ہمارا سکس لیکچر ہے اور لیکچر ہے دیمپ اوسیلیشن بریفلی اس کو دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے دیمپ اوسیلیشن سب سے پہلے اس کی دیفنیشن ہے تو دیفنیشن میں پہلے آپ کو بتایا جائے گا کیا ہوتی ہے دیمپ اوسیلیشن اوسیلیشن آف اسسٹم ان دی پریزنس آف سم ریزسٹیو فورس کسی بھی سسٹم کی ٹو اینڈ فرو موشن کس کی موجودگی میں کسی ریزسٹیو فورس کی موجودگی میں مضاحمتی فورس کی موجودگی میں اگر کوئی بارڈی اپنی اوسیلیشن کو پرفارم کرتی ہے ٹو اینڈ فرو موو کرتی ہے تو ایسی اوسیلیشن کسی بھی بارڈی کی کسی بھی سسٹم کی جو کسی بھی مضاحمتی فورس کی موجودگی میں ہو ایسی اوسیلیشن کو نام دیا جاتا ہے ڈیم اوسیلیشن کا بات توجہ سے سنیں ہمارے پاس کوئی بھی سسٹم اگر وہ اپنی اوسیلیشن کو پرفارم کرتا ہے اپنی ٹو اینڈ فرو موشن کو پرفارم کرتا ہے کسی مضاحمتی فورس کی موجودگی میں تو ایسی اوسیلیشن کو ہم نام دیتے ہیں ڈیم اوسیلیشن کا ڈیم کا مطلب ہے کونٹینیویسلی ریوز ہونا کسی چیز کا ایک تواتر کے ساتھ ایک چیز کم ہوتی جائے اسے ہم نام دیتے ہیں ڈیم کا یہ تو ہوگی اس کی ڈیفنیشن اب ڈیفنیشن کے بعد میں آپ کو دو کیسز بتانا چاہتا ہوں اگر وہ آپ میری بات سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ساری بات سمجھ آ جائے گی دو کیسز ہو سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ہمارے پاس آئیڈیل کیس ہو سکتا ہے اور ایک نون آئیڈیل کیس ہو سکتا ہے آئیڈیل کیس کیا ہے آئیڈیل کیس ایسا کیس ہے جس میں کوئی ریزیسٹیف فورس ہی نہ ہو ریزیسٹیف فورس کون کون سی فورس ہو سکتی ہے وہ ریزیسٹیف فورس فرکشن کی فورس بھی ہو سکتی ہے وہ ریزیسٹیف فورس جو ہے ریزیسٹنس کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے تو ایسا کیس جس میں کوئی ریزیسٹیف فورس ہی نہ ہو وہ ہمارے پاس آئیڈیل کیس ہوگا اگر ریزیسٹیف فورس نہیں ہوگی تو کسی بھی سسٹم کی وائیبریٹری موشن جو ہے وہ انڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے لا تعداد مطلب وہ ایسی ہمارے پاس اسیلیشن ہوگی جو رکے گی ہی نہیں باڈی کانٹینیویسلی جو ہے وہ اسیلیٹ کرتی رہے گی ڈیپ نہیں ہوگی یہ تھا آئیڈیل کیس آئیڈیل کیس کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ریجسٹی فورس نہ ہو ریجسٹی فورس نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وائیبریٹری موشن انڈیفینیٹلی جو ہے وہ کانٹینیویسلی یا کہہ لیں وہ ایک تواتر کے ساتھ جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے وہ رکے نہیں رہی لیکن یاد رکھے گا یہاں کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں ہے یا پریکٹیکلی ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو آئیڈیل ہو ہمارے پاس نان آئیڈیل سسٹم موجود ہیں جن میں فرکشن بھی ہوتی ہے اور ریزیسٹنس بھی ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے ٹو اینڈ فرو موشن آفا سسٹم کسی بھی سسٹم کی ٹو اینڈ فرو موشن کو کیا کرتی ہے اپوز کرتی ہے پریکٹیکلی ہمارے پاس کوئی آئیڈیل سسٹم ایکزیسٹ نہیں کرتا جب آئیڈیل سسٹم ہی ایکزیسٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے فرکشن بھی ہوگی اور ریزیسٹنس بھی ہوگی جب ریزیسٹنس اور فرکشن دونوں ہوگی تو وہ کیا کریں گی وہ جو اسیلیٹری سسٹم ہوگا جو اسیلیٹری سسٹم ہوگا جس میں باڈی ٹو اینڈ فروم موو کر رہی ہوگی وہ کانٹینیویسلی کیا کریں گی اس کی جو موشن ہے وائی بریٹیو موشن اس کو آہستہ 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 کیا کر دے گی ریڈیوز کر دے گی اس کا ایمپلیچیور ڈیکریز کر دے گی تو اس طرح سے یہ بات سمجھانے کا مطلب آئیڈیل اور نان آئیڈیل کیس کا کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ریڈیسٹی فورس نہیں ہوگی تو آپ کی اسیلیٹری موشن کانٹینیویس ہوگی وہ رکھے گی ہی نہیں وہ تواتر کے ساتھ چلتی رہے گی لیکن پریکٹیکلی تو کوئی آئیڈیل کیس ہے نہیں تو پھر فرکشن کیا کرتی ہے وہ ریڈیوز کر دیتی ہے اسیلیٹری موشن آفا باڈی یاد رکھئے گا کیسے ریڈیوز کرتی ہے فرکشن اور ریڈیسٹنس کسی بھی اسیلیٹری باڈی کی موشن کو ہمارے پاس فرکشن اور ریڈیسٹنس کیا کرتی ہے باڈی کی میکینیکل انرجی کو ڈیکریز کرتی ہے with the passage of time جو جو time گزرت جاتا ہے میکینیکل انرجی فرکشن کی ودا سے اور ریڈیسٹنس کی ودا سے ریڈیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے میکینیکل انرجی کون کون سی انرجی ہوتی ہے due to motion of a body and position of a body تو اس طرح سے progressively جب میکینیکل انرجی ڈیکریز ہو جائے گی تو باڈی کی موشن ڈیمڈ ہونا شروع ہو جائے گی progressively reduce ہونا شروع ہو جائے گی تو اس طرح سے دیکھیں نا پھر resistive force نے کیا کیا resistive force نے میکینیکل انرجی آفا سسٹم اس کو کر دیا reduce اس کو کم کر دیا time کے ساتھ اور جوں ہی time کے ساتھ میکینیکل انرجی ریڈیوز ہو گئی تو باڈی کی موشن کیا نہ شروع ہو گئی ڈیمڈ ہونا شروع ہو گئی میں آپ کو ایک common see or practical application بتاتا ہوں آپ نے شوق تو دیکھے ہوں گے گاڑیوں کے آٹوموبیلز اتنی بھی ان کے ساتھ شوق لگے ہوتے ہیں چاہے وہ بائیک کے ہیں چاہے وہ کار کے ہیں چاہے وہ باز کے جو بھی آٹوموبیل ہے آپ کے پاس اب دیکھیں جب آپ چال رہے ہوتے ہیں تو چلتے چلتے اچانک سے جمپ لگتا ہے آپ کو اور آپ ایک دم آپ کی باڈی جو ہے جو smooth چال رہی ہوتی ہے بمپ کی اوپر یا جمپ کی اوپر سے جب چلتی ہے تو اچانک سے وہ وائبریٹ کرتی ہے اچانک وائولینٹلی وہ وائبریٹ کر دیتی ہے اس وائبریشن کو آپ دیکھتے ہیں کہ کار کے شوق جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں وہ آہستہ 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 گاڑی کو کیا کرتے ہیں سٹیبل کرتے ہیں اچانک سے آپ کو وائبریٹری موشنل پروڈیوسری انہوں نے کیا کیا انہوں نے آہستہ 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 پہلے آپ اس سائٹ پہ گئے وہ آہستہ 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 آپ کو دوبارہ اس سائٹ پہ اور ایسے جو ہے آہستہ اس لئے ڈکریز کر دیا اس نے ایمپلیچوڈ آف وائبریٹنگ بارڈی کو تو دیکھیں نا پہلے اگر اگزیمپل لے لیں یہ دیکھیں یہ آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے فرض کر لیں کہ پہلے ایمپلیچوڈ یہاں پہ تھا مطلب شاک جب وائلینٹلی ٹائم جو جو گزرتا جا رہا ہے ایمپلیچوڈ ڈکریز ہوتا جا رہا ہے پہلے آپ یہاں تک جمپ لگا تھا پھر آہستہ آہستہ آپ یہاں آئیں گے پھر آہستہ 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 اس نے کیا کر دیا ہے ایمپلیچوڈ کو ڈکریز کر دیا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس ڈیمٹ آسیلیشن کے اندر ریزیسٹی فورس کی موجود کی میں آسیلیشن ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ آسیلیشن کو کون ریزیسٹی فورس ریزیسٹی فورس آہستہ آہستہ آسیلیشن کو کیا کرنا شروع کر دیتی ہے ڈکریز کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس بارڈی کی آسیلیشن جو ہے وہ کون سی آسیلیشن کہہ رہتی ہے ڈیمڈ آسیلیشن یہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ شاک جو ہیں وہ کس سے بنے ہوتے ہیں تو شاک بیسکلی شاک کے اندر لگا ہوتا ہے ایک پسٹن اور پسٹن موو کر رہا ہوتا ہے کسی لیکوڈ کے اندر لیکوڈ کون ساتھ ہے موبل آئل ہو سکتا ہے یا کوئی اور آئل ہو سکتا ہے اس کا ایک حصہ لگا ہوتا ہے کار کی بارڈی کے ساتھ فیکس جب ایک حصہ فیکس ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے چونکہ وہ فرم لی اٹیچ ہوتا ہے نیچے والا حصہ اس لیکوڈ کے اندر ایسے ایسے موو کرتا ہے اور لیکوڈ اس کی میکینیکل انرجی کو آہستہ آہستہ جو ہے دیو تو فریکشن دیو تو ریجسٹنس ڈیکریز کر دیتا ہے اور کار دوبارہ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے سٹیبل ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ڈیمڈ اسیلیشن ایک جو ہے ایسی اسیلیشن ہے جو کسی بھی ریجسٹنس فورس کی موجودکی میں ہوتی ہے یہ آپ کا آرٹیکل ہے یہ پورا آرٹیکل آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک تیار کرنا ہے چھوٹا سا ہے یہ شارٹ کسٹن کے طور پر پوسے جاتا ہے اس کو اچھی طریقے تیار کری رہا ہے بس سلام علیکم ورحمت اللہ